شہاب الدین جیل سے کیا بہار آئے راجیتک بھوچال آ گیا ایک طرف راجی کی گڑبندن سرکار کی درارے چوڑی ہوتی دکھی تو وہیں عام لوگوں میں بھی قانون ویوستہ کو لے کا چنتہ بڑھ گئی ہیں اب گیند راجیت سرکار کے پالے میں ہے کہ وہ کیسے ان سوالوں سے دوچار ہوتی ہے بزرگ چندرکشور پرسات کو اب اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے سیوان کے اسی پریوار نے شہاب الدین کے خلاف لمبی قانونی لڑائی لڑی ہے کیونکہ آروپ تو اسی شہاب الدین پر ہے آروپ ہے کہ شہاب الدین نے ان کے دو بیٹوں کو اگوا کرنے کے بعد تیزاب سے نلہ کر مار دیا تھا اور جبکہ تیسرے کو بھی سرے آم مار ڈالا گیا تھا تیزاب کانڈ میں نومبر 2004 سے جیل میں بند ہوئے اور اب بریہ شہاب الدین پر کل 63 ماملے طرز ہیں جن میں 36 ماملے مجسٹریٹ کی جہاں اور 27 ماملے سیشنز کوٹ میں درز ہیں جس میں ہتیا، رنگداری اور اپرہن جیسے سنگین ماملے ہیں لیکن پورف سانسط شہاب الدین شریوار کو زمانت پر کیا ریا ہوا راجنیتی گلیاروں میں بھوچال آ گیا تو آم لوگوں کے بیچ پسپسہ ہٹے تیز ہو گئیں سیاسی بھوچال کی بات کریں تو شہاب الدین نے بہار آتے ہی پہلا اور زوردار حملاتوں مکھیا منتری نتیش کمار پر بولا اور مہا گٹ بندن پر بھی سوال اٹھا دیے نتیش کو پریشتیتیوں کا مکھیا منتری بتایا تو نتیش کی جگہ لالو کو اپنا نیتا بتا دیا مہا گٹ بندن کی درار تب اور چوڑی ہو گئی جب شہاب الدین اور نتیش کے 20 زبانی جنگ کے بعد راجت کے ورش نیتا رگوونش پرسات سنگھ نے بھی نتیش کے نیتریت پر سوال اٹھا دیے ادھر لالو کی پارٹی کے لگاتار حملوں کے بیچ مکھیا منتری نتیش کمار کی جیڈیو نے بھی پلٹوار کیا اور آر جیڈی کو گٹ بندن دھرم کی مریادہ کا پالن کرنے کی ہدایت دے ڈالی وہی راج نے تک گھماسان تب اور کروٹے لیتی دکھی جب سوموار کو ہی ماملے کو لے کر ڈی اے کا ایک پرتی نیدی منڈل سوموار کو راج جیپال سے ملا وہی بھاجپا نے صاف کیا کہ شابودین کو سرکاری سنڈرکشن کے خلاف پارٹی چولہ تاریک کو راجی بھر میں ویروت پردرشن اور دھرنا دے گی سرکار اویلنم سپریم کورٹ میں جائے اس کے بیل کو رد کرانے کیلئے ٹاپ لوئرز کو ہائر کر کے اس کے بیل کو رجیٹ کرائے اور تین سال سے جو سارے کیسے سپنڈنگ پڑے ہوئے ٹرائل بند پڑا ہوا ہے ان سارے کیسے کا ٹرائل پرارم کرا کر ایسے پرادی کو کڑی سے کڑی سے جانبنی چاہیے کوئی ستاجی سے سرکار کی کیونکہ سرکار کوئی معلوم تھا کہ اس کیس میں اگر بیل ہو گیا پورے ماملے کو لے کر سوموار کو بیہار سرکار بھی چنتیت دکھی اور سی ایم نتیش کمار کی ادھیاکشتہ میں ایک اچس طریقہ بیٹھاک ہوئی جس میں کئی بڑے منتریوں کے ساتھ راججے کے ایڈوکیٹ جنرل بھی موجود رہے وہی جیڈیو ویدھائی گردھاری یادو کو پارٹی نے کاران بتاؤں نوٹیس جاری کر دیا کہ وہ کیوں شابودین سے ملنے بھاگالپور جیل تک چلے گئے راججے میں فلال راجنیتک تاپمان بڑھتا دیکھتا ہے ایسے میں کانون فیوستہ اور سوشاسن پر سوال تو اٹھیں گے ہی ایسے میں راججے سرکار نے شابودین پر شکنجا کسدے کے لیے کانونی سلا کے سنکیت تو دیئے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ راجنیتک داؤ پیج کے کھیل میں ایک باہو بلی کتنا بھاری پڑتا ہے نیوز نائٹ ڈیسک ڈی ڈی نیوز